السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیراعظم پاکستان کا بڑا اعلان عید کی خوشی دوبالہ ہو گئی آپ کو سنانے کے لیے ہمارے پاس دو بڑی خوش خبری ہیں ایک خوش خبری ہے ان ساتھیوں کے لیے جو اعتجاج کر رہے ہیں جگہاں جگہاں پہ اعتجاج ہو رہا ہے خاصوصاً پنجاب کے اندر پینشنلز بھی اعتجاج کر رہے ہیں اور حاضر سروس ملازمین بھی اعتجاج کر رہے ہیں اعتجاج بنتا بھی ہے اعتجاج شروع ہو گیا ہے اور عید کے بعد بڑے اعتجاج کا اعلان کیا گیا ہے لیکن وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے آپ کے ساتھ شیر کرنے کے لیے بڑی اچھی خبر ہے ایک ہمارے پنشنلز بھائیوں کے لیے حاضر سروس ملازمین کے لیے اور ایک بڑی خوش خبری ہے ہمارے ان ساتھیوں کے لیے جن کی وجہ سے آج ہم گھر میں سکون سے عید گزار رہے ہیں بڑی خوش خبری سنائی ہے وزیراعظم پاکستان نے ایف سی کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں بڑا ان کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہماری طرف سے مبارک بات پوری خبر کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل سپرائب کر لیں انشاءاللہ تلہ اس طرح آپ اپ ڈیٹ رہیں گے دیکھیں ایک بڑے اچھے صحافی ہیں ہم ان کو سلوٹ پیچ کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ محروم ملازمین کے اور پینشنلز کی آواز انہوں نے وزیراعظم پاکستان تک پہنچائی دیکھیں آپ ادیجاج کر رہے تھے لیکن یہ بات وزیراعظم تک پہنچائی ہے جناب سینئر صحافی نجم ولی خان صاحب لاور رنگ کے یہ ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے وزیراعظم سے سوال کیا ایک سوال تھا تاجروں سے متعلق کہ جی آٹھ بجے دوکانیں بند ہو رہی ہیں دوسرا سوال آپ ہی کا تھا کہ جی پنجاب کے اندر جو اس وقت نگران گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک تفریق ڈالی ہے تنخواہ میں اضافے میں بھی اور پینشن میں تو اضافہ کیا ہی نہیں ہے بڑی تفصیل سے سوال کیا یہ جو ہمارے صحافی ہیں نجم ولی خان صاحب تو وزیراعظم پاکستان نے ان کا جواب دیا وزیراعظم پاکستان نے بڑا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں انشاءاللہ تعالی وزیراعظم پنجاب سے بات کروں گا وہ اس وقت حج پہ ہیں اور انشاءاللہ واپسی پہ جب وہ آئیں گے تو آپ کے مطالبات انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے اور جو وفاق میں جس طریقے سے اضافہ ہوا ہے جو پنجاب کے اندر بھی مرات میں اضافہ اسی ریشو سے ہوگا اسی شرح سے ہوگا جس طریقے سے پنجاب پورے پاکستان کے باقی صحبوں میں اور وفاق میں ہوا ہے ہمارا مطالبہ ہے وزیراعظم پاکستان سے کہ جی یہ جو رننگ بیسک والا چکر ہے بلکل اس کو رننگ بیسک پہ ہونا چاہیے انیشیل بیسک پہ یہ کبھی بھی اڑاک نہیں بڑا وزیراعظم پاکستان نے دوسرا بڑا جو اعلان کی ہے جی وہ گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے عید گزاری ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہیں پہ عید پڑی وزیراعظم پاکستان نے بھی وزیر خزانہ نے بھی اور وزیر دفاع نے بھی اور آرمی چیف نے عید پڑی فوجی بھائیوں کے ساتھ بارڈر کے اوپر وہاں پہ ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا وہ مطالبہ تھا جی کہ جو یہ ایف سی پہ لڑنے والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں اور جو باقی ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کی تنخواہ میں فرق تھا تو وزیراعظم پاکستان نے آج وہ فرق ختم کر دیا اور اعلان کیا ہے کہ جو ایف سی کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بھی باقی فوجی بھائیوں کے برابر ہوگی دیرینہ مطالبہ تھا پورا ہو گیا بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھا کیونکہ یہ جو فرنٹ لائن پہ لڑتی ہے ایف سی لڑتی ہے تو ایف سی کی تنخواہ میں اور باقی آرمی کے جو ہمارے جوان ہیں ان کی تنخواہ میں بڑا فرق تھا آج وہ فرق ختم ہو گیا ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات ایف سی کے ساتھیوں کو بلکل آپ کا حق بندہ تھا آپ فرنٹ لائن ہو اور آپ کی تنخواہ آرمی کے باقی ساتھیوں کے برابر ہونے چاہیے تھی وزیراعظم گل مل گئے ایدی ملی جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان سے اور ان کو یہ مبارک بات دی کہ جی آپ کی تنخواہوں میں بھی آج سے فرق ختم ہو گیا یہ خوشخبری تھی ان ساتھیوں کے لیے اور دوسری خوشخبری ہے ہمارے ان ساتھیوں کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں اب وزیراعظم پاکستان سے یہ دیکھیں یہ تو یہی خبر ہے کہ ایف سی کے افسروں کی اور جوانوں کی بڑی عید پر بڑی خوشخبری یہ گورنمنٹ آب پاکستان کا افیشل پیج ہے جی وہاں پر خود لگایا ہے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے وزیراعظم شباہ شریف نے گزشتہ روز پاک افوان صلات پر پاڑا چنار کے دورے کے موقع پر خطاب میں ایف سی اور پاک فوج کے تنخواہوں میں فرق کو ختم کرتی ہوئے ایف سی افسران اور جوانوں کی تنخواہیں پاک فوج کے برابر کر دی زبد دس خبر ہے اب ہماری علاقیات ہوں وزیراعظم پاکستان سے یہ ریکویشٹ ہے کہ یہ جو انیشل بیسک والی پنجاب کے اندر کانی چل دی ہے یہ وہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ رننگ بیسک پہ ہونا چاہیے لیو انکیشمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے یہ ایک سرکاری ملازمین کے حق میں نہیں ہے دوسرا جو پینشنز میں اور تنخواہوں میں فرق ہے یہ بھی تمام پینشنز کی طرف سے میری دیوکوشٹ وزیراعظم پاکستان سے کہ یہ پینشنز میں اور تنخواہوں میں اضافہ برابر ہونی چاہیے اور ایک سب سے بڑا مطالبہ فیملی پینشنز کے لیے یہ جو فیملی پینشن کا آپ نے شریک عیاد کی وفات کے بعد فیدہ اٹھانے والے کوئی پینشن دس سال تک ملے گی یہ سر یہ زیادتی ہے کچھ لوگ بچارے اسی پینشن پر گزارہ کر رہے ہیں ایک ان کا یہ ریکویشٹ ہے کہ یہ فیملی پینشنز روز یہ تبدیلی نہ کی جائے باقی آپ جو انہیں تبدیلیاں کی ہیں وہ زبدادست ہیں اور ایک جو بڑا مطالبہ ہے وہ ای او بی آئی پینشنز کو میں ہر دفعہ بات اٹھاتا رہوں گا کہ ان کی پینشن ساڑھے آٹھ سے دس ہزار جو کی ہے وہ بھی کم ہے ریکویشٹ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ کم از کم تھرٹی فائی پرسنٹ اضافہ کرتے تو وہ بھی تیس تین ہزار کا اضافہ اس میں بھی ہوتا تو ان کے لیے بھی ایک جو ہے آواز ہم اٹھا رہے ہیں ریکویشٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان سے یہ فیملی پینشنز والوں کا اور باقی جو پینشنز ہیں باقی سارا آپ نے جو اچھے اقدامات کی ہیں آپ کو سراتیں ایف سی کے جو ملازمین کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ تعالی سے طرح آپ کو خوش خبریاں سناتے رہیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل سبکرائب کر لیں اللہ حافظ